اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے نور سے سرشار کیا اس وہ امت جس کا تعلق رسول کریم علیہ السلام سے کمزور ہوتا جا رہا تھا آپ کے پاس جو بھی آیا آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا اور پھر جب آپ نے اپنی زندگی کا اگلہ انداز پسند فرمایا تو آپ کے جانشین شیخ المحدثین والمفسرین قبلِ عالم حافظ عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ علم اٹھایا اور پوری دنیا میں نگر نگر گلی گلی کال اللہ ہوا کال الرسول کی ستائیں لوگوں کے دلوں میں بسائیں لوگوں کے دلوں کو اللہ رسول کی محبت سے منبر کیا وہ دل جو اللہ رسول کی یاد سے غافل ہو چکے تھے ان بنجر دلوں کو اللہ رسول کے ذکر سے آباد کیا اللہ کی صداؤں سے آپ فقیر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے فقیر کی یہی خائش ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور کہے کہ مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو مجھے رسول اللہ کی محبت کا نور عطا فرما کر دو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پھیلا دو وہ قبلِ عالم حافظ حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے پھر اپنی ساری زندگی اسی پیغام کو کال اللہ و کال الرسول کی صداوں کو کال اللہ و کال الرسول کے پیغام کو لوگوں کا دوبوں تک پہنچایا رشد و ہدایت کا یہ پیغام آج تک ہمارے پیر و مجھد آپ کے جانشین آج کی محفل کے صدر نشین پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضور قبلِ عالم حافظ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ ملکنسیہ پوری دنیا میں جنہوں نے لاکھوں دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے جراغ کو روشن کیا وہ دل اور ہم یہ یورپ میں انگلینڈ میں پوری دنیا میں جا کر یہ بات سنتے ہیں لوگ پر ملا کہتے ہیں کہ قبلِ عالم حافظ نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ ملکنسیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے جس کے دل پر اپنی نظر ڈالی وہ باب والا تھا انہوں نے اس کو رب والا پالا دیا جنہوں نے لاکھوں دلوں لاکھوں لوگوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو رسول اللہ سے جوڑا لاکھوں دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے منبر کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اطاعت میں کامل کیا وہ پیغام جو آپ نے اپنے مشیخ سے لیا اپنے شیخ کامل سے لیا آپ نے کما حق کو اس کو پہنچایا اور آج تک پہنچا رہے ہیں اور الحمدللہ آپ کی اللہ آپ کو عمرِ خضر بالخیر عطا فرمائے آپ کے سامنے آپ کے موجودگی میں آپ کے جانشین حضور قبلِ عالم پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب دعمت پر قاتل ملکنزیہ پوری دنیا میں ہر کوئی گوائی دیتا ہے کہ جس بھی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں عقیدہِ اہلِ سنت کا پرچار ہوتا ہے جن کا جب نام آتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی زبانوں پر آ جاتا ہے کہ آج عقیدہِ اہلِ سنت کی صحیح ترجمانی ہوگی جن کا یہ لقب عام ہو چکا ہے کہ جس بھی مقام پہ جاتے ہیں لوگ پر ملا کہتے ہیں کہ ترجمانے عقیدہِ اہلِ سنت وہ شخصیت پیر محمد حسان حسیب الرحمان صاحب کی ہے پوری دنیا میں جنوں نے حضور کے پیغامِ محبت کو حضور کے پیغامِ امن کو دینِ اسلام کا جو حقیقی پیغام ہے اس پیغام کو جنوں نے پوری دنیا میں عام کیا عام کر رہے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو اس پیغام کے عام کرنے میں اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے تاثبِ پیامت آپ کے آگے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ محمد صوبان نقیب الرحمان صاحب ان کی صورت میں اور آگے قیامت تک اللہ تعالی اس سلسلے کو عدد شریف سے جاری رکھے آج یہاں پر المہد المحمدی العالی کے تلویل یہاں پر سامنے موجود ہیں یہاں پر وقال اللہ وقال الرسول کا جو حقیقی پیغام ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے اس کا بھی کئی سالوں سے آغاز ہو چکا ہے وہ پہلے سے دی جا رہی تھی لیکن المہد المحمدی العالی کی صورت میں وہ پیغام بھی عام ہو رہا ہے الحمدللہ یہ پیغام عدد شریف سے صدیوں سے چل رہا ہے الحمدللہ آج بھی ایک پیغام جاری ہے انشاءاللہ یہ پیغام تا صبح قیامت یہاں سے جاری رہے گا کال اللہ وقال الرسول کی صدائیں یہاں سے آتی رہے گی درود و سلام کی صدائیں آتی رہے گی اللہ رسول رسول کے ذکر کی صدائیں آتی رہے گی یہی ایک خانکہ کا پیغام ہے یہاں پہ جو بھی آتا ہے اسے دنیا کی بات نہیں بتائی جاتی جس طرح مجھ سے قبل آپ سن رہے تھے کہ یہاں پہ جو بھی آتا ہے اسے ایک ہی پیغام دیا جاتا ہے کہ آ اللہ رسول کے ذکر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جا اللہ رسول کے ذکر سے اپنی زبان کو موتر کر لے اللہ رسول کی یاد سے اپنے دل کو منور کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تعلیمات سے اپنی زندگی کے شب و روز کو مزیل کر لے یہ تیرا کام ہے کہ تُو رسول اللہ کا ہو جا یہ تیرا کام ہے کہ تُو اپنے اٹھنے بیٹھنے کو اپنے اڑنے پی چھونے کو اپنے معاملات زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی تعلیمات کے تابع کر لے یہ تیرا کام ہے پھر نوازنا مالکوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عید گاہ شریف کا جو یہ افاقی پیغام ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پیغام ہے اللہ اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آج آج جون کے موقع پر جو ایک سو چھبیسوہ سالانہ اُس سے مقدس ہے اور اس موقع پر عالمی یا رسول اللہ قانفرس جو مہنے قاد پدیر ہے اس میں میں تلاوتِ کلامِ الہی کے لئے ملتبز ہوں معروف کاری قرآن جنابکاری بزرگ شاہ العدری صاحب سے ایک تشریف لاتے ہیں اور آیاتِ بینات کی تلاوت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم مہ کانا مہ کانا موسیقی سنة الله في الذین خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا موسیقی وكان أمر الله قدرا مخدرا موسیقی سنة الله في الذین خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مخدرا موسیقی 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 رسول اللہ وقاتب النبی وکال اللہ بکن شئی عظیم موسیقی 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 ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی وكان اللہ بكل شيء عليما وكان اللہ بكل شيء عليما یا ایہا الَّذِينَ آنُنْكُرُوا اللہ ذِكْرًا كَثِيرًا اُلْكُوا اللہ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوا بُقْرَةً وَعَصِيلًا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُمُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُمُ لِيُخْرِجَكُمْ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ يوم يلقونه سلام فحیتهم يوم يلقونه سلام وعدنه أجرا كريما فحیتهم يوم يلقونه سلام فحیتهم يوم يلقونه سلام وعدنه أجرا كريما موسیقی 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 قیامت شفیعن لی اصحابی حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھو کیوں کیوں کہ بے شک قرآن جب دنیا میں قرآن پڑھتا ہے قرآن قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور قبل عالم حافظ عبدالقریم رحمت اللہ تعالیٰ آپ قرآن کی کسرت سے تلاوت فرمایا کرتے سنگیوں کو بھی حکم دیا کرتے کہ کسرت سے قرآن پڑھو اور آپ فرمایا کرتے کہ فقیر جب بھی قرآن کھولتا ہے جب بھی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے ہر دفعہ قرآن اپنے نئے معنی و مطالب میرے سامنے رکھتا ہے ہر دفعہ قرآن کریم کا ایک نیا انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کی محبت اطاف فرمائے قرآن پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے ناتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت آسل کرتے ہیں تصدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پیش کرنے کی سعادت آسل کرتے ہیں رسول اللہ وسلم تو یہاں کا بیغام ہے جو منشور ہے جو یہاں سے سکھایا جاتا ہے مل کے حق لا الہ الا الہ الا الہ الا الہ الا الہ اتنا بڑا پیٹان ہے اس نے آباز آئے تھا ایک ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی بہتا نیت بیان کرنی ہے ایک ہاتھ اٹھائیے اور مل کے حق لا الہ الا الہ الا الہ الا الہ الہ الا الہ 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 الا الہ اصبی ربی 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 جلل اللہ ربی جلل اللہ ربی جلل اللہ ربی جلل اللہ کسی نے پوچھا جانت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ حق لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ محمد رسول لا إله إلا اللہ ایک کلام کے چند اشار سب ملکے شامل ہو جائیں رک لیتی ہے آپ کی نشبت 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 یہ کرم ہے حضور حضور پر آنے والے عذاب کرتے ہیں یہ کرم ہے حضور حضور پر آنے والے عذاب وہ سمجھتے ہیں سب کی وہ ہی بھیتے ہیں جو ہی بھیتے ہیں جو ہی آپ سب کی کھر آؤ دربار کھو ہی بھیتے ہیں کھوٹے سے کھوٹے سے کھوٹے سے کھوٹے سے کہ کھوٹے سے کھوٹے سے یہ کرم ہے حضور پر آنے والے عذاب کھوٹے سے کھوٹے سے کھوٹے سے کھوٹے سے یہ کرم ہے حضور پر کھوٹے سے کھوٹے سے کھوٹے سے کھوٹے سے ہر سہارا کھوٹے لگائے گا اب کوئی کیا آئے گا ہر سہارا ہر سہارا کھوٹے لگائے گا کیوں یہ رب نے ہم کو رب نے ہم کو سونے رب نے ہم کو پہنچا دیا ہے وہاں رب نے ہم کو پہنچا دیا ہے وہاں ہے وہاں ہے وہاں کھوٹے لگائے جاں سمبردے لگائے نبنے ہم کو پہنچا دیا ہے وہاں ہے وہاں کھوٹے لگائے جاں سمبردے لگائے ہے وہاں ہے وہاں محمد تصدق رسول بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعنات پیش کر رہے تھے اب میں اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کیلئے ملتمس ہوں محمد فاروق محروی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعنات پیش ہوں سلام علیہ وآلہ وسلم 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب بھلو اللہ فضل تیرے جنہوں مانے نسبت ہو آکھے زبان فضل تیرے مالا حضل تیرے لاحے تردے پھتے آدے سنگ لگ کے کتے جنت جار محمد کتے جنت جار محمد او چنگ آدے سنگ لگ کے کتے جنت جار محمد او چنگ لگ کے 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 میں نیوانی میرا مرشب اچھا تلہ اچھی آدھے سنگل آئی سد کے جاوہ اماری جاوہ سد کے جاوہ اماری جاوہ میں نیوانی میرا مرشب اچھا میں نیوانی میرا مرشب اچھا تیبا بے کے چاپی تی 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 اجڑی میں بس پوسا جدو سوڑ نگاہ کی تی اجڑی میں بس پوسا جدو سوڑ نگاہ کی تی غریبات جدو سوڑ نگاہ کی تی جن کا عقیدہ ہے جن کا ایمان در ہاتھ بلند کر کے غریبات جدو مادا سہارا یا رسول اللہ غریبات جدو مادا سہارا یا رسول اللہ غریبات غریبات جدو مادا جدو مادا سہارا جا غریبات جدو مادا سہارا جا رسول اللہ غریبات رسول اللہ غریبات بڑی حسرت بڑی حسرت بڑی حسرت بے خندی بڑا جائے زیانت دا بڑی حسرتی ایوے تھنڈی پڑا چاہے پڑا چاہے کتری چم کے نصیب آدھا ستارا چارا سول اللہ تڑپ دینے حبیبی آرسول اللہ تڑپ دینے جو میں کھڑ لئی تڑپ دینے جو میں کھڑ لئی تڑپ دینے جو میں کھڑ لئی تڑپ دینے جو میں کھڑ لی تڑپ دینے جو میں کھڑ لئی تڑپ دینے جو میں کھڑ لئی اب میں ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لئے کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان محمود حسن عشرفی صاحب سے ملتبس ہوں کے تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیع نار پیش کرتا مولانا محمد کا ماتحبت تردوہ پیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم نلی کے خاتمہ نبیین وآلہ وسلم حضرم محطرم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محبت پیسرکار مدینہ احمد مشتبہ خاتمہ انبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مل کر دور پاک پیانگرانہ پیش کرنے صلی اللہ علیہ وسلم 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 علیہ مدینے وہ پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جلہ بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہاں در پہ بھولا دیا جسے چاہاں در پہ بھولا دیا جسے چاہاں حق نہ بنا دیا یہ بڑے کرم کی ہے پیسے یہ بڑے کرم کی ہے پیسے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جسے چاہاں در پہ بھولا دیا جسے چاہاں دیا جسے چاہاں دیا چاہاں در پہ بھولا دیا اپنے اوہی میں ہے جسے چاہاں دیا 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 اپنے دیا جہاں جان کی آدلوں میں کہیں بولانا آپ کا میں کہیں بولانا آپ کا ہم کہیں بولانا ہے آپ کے وہ کہیں کہ ہمیں گو قبول ہے صلو علی وآلہی حصول برکت کے لیے یہ ایک اوشار قصیدہ بردہ شریف سے پیش کرتے ہیں مولای صلی وسلی دائما آبادا مولای صلی وسلی دائما آبادا علی وآلہی علی وآلہی علی وآلہی علیbow judges دخبر ٧ مولای صلی اللہ علیہ وسلم 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 اور جو آستانِ آلیہ عید کا محمد دیا نقشتن دیا جو مزاج ہے اس خوبصورت مزاج اور ایک بڑا خوبصورت کلام مصرور کیفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیش کر رہا ہوں وہ اسے کہ پہلا میں سے ہم سب نے مل کر سرکار کی بارگام عرض کرنا ہے ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے مل کر ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے جہ سے پر پر ہوئی ہے ہماری پر پر رہے جہ سے پر پر ہوئی ہے ہماری پر پر رہے میں تو حضور آپ کی دامن میں چھپ گیا میں تو حضور یوں ہی نظر آپ کی دامن میں چھپ گیا اب گردش حیاء تو چھپ گھونٹی رہے اب گردش حیاء تو چھپ گھونٹی رہے صدقے میں پنج تنجھ تھے میں تیفنے نبی صدقے میں پنج تنجھ تھے میں تیفنے نبی کیسے سچی ہوئی ہے ہمیشہ سچی رہے کیسے سچی ہوئی ہے ہمیشہ سچی رہے آئے گے جتنے محبنے میلات میں حضور آئے گے جتنے محبنے میلات میں حضور ان سب کی چھولی فیض و کرم پہ پھری بھی رہے ان سب کی چھولی فیض و کرم پہ پھری بھی رہے ہم پر حضور یوں ہی نسر نسر آپ پھری بھی رہے محبنے ماشاءاللہ نہائیتی خوبصورت انداز میں بارگاہِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعنات پیش کر رہے تھے محمود الحسن اشرفی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سٹیج کی زینت ہیں شہرِ سیالکورت کی انتہائی معزز شخصیت علمی کرانے کے جشم و چراغ جانشینِ حافظ الحدیث حضرتِ علامہ حافظ حامد رضا صاحب اور ان کے ساتھ مفتی آلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا مفتی سحیل رضا عمزتی صاحب اور ان کے ساتھ دائریکٹر اے آر وائی کیو ٹی وی محترم المقام جناب محمد عامر فیاضی صاحب جو اپلیکٹیو پریڈیوسر ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی کے اور ان کے ساتھ ہیڈ آف کونٹنٹ اے آر وائی کیو ٹی وی اور اے آر وائی مفتی آلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد عامر صاحب دامت پر قاتب القدسیہ اور استاذ الاساتذہ مفتی آلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد فلیبان رضوی صاحب دامت پر قاتب القدسیہ آپ کی سٹیج کی زینت ہیں اور بھی جیجت علماء کرام دیگر حضرات آج کی ہماری اس تقریب کی یا رسول اللہ کانفرنس کی زینت ہیں اللہ کریم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں اب نصر کی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لئے ملتمس ہوں مفتی آلِ سنت حضرتِ علامہ مولانا مفتی سحیل رضا عمجدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارگاہ میں نصر کی صورت میں اپنا حدیہ عقیدت پیش کرمائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ المتظاحد بجلالیه المتفرد وصلاته على خیل الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والعالی والاسحابهم مأوہ عند الشتائد فائل العظیم توسلا بکتابه و بالاحمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن العظیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ وللشہر الحرام وللہدی وللقلائد صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم علیہ وعلا آلیہ افطل الصلاة والتسنیم ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پر پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وآصحابہ وبرک مسلم هو الحبیب الذي ترج شفاعته لكل حول من الاخوال مقتحمی سطر العش مسکول علينا وعین اللہ نازوة الينا وبحول اللہ لا يقدر علينا واللہ من ورائهم محیط بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ فَاللَّهُ خَيْوَن حَافِظَنْ وَهُوَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ بارگاہِ ربِّ ذوالجلال میں اس کی شان کے لائق حمد و سنہ اس کے پیارے محبوب احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی جناب میں کڑوڑخا درود و سلام کے بعد سب سے پہلے یہاں تشریف فرما انتہائی واجب الاحترام سفیرِ امن و محبت تاجدارِ عید کا شریف نقیبِ ملت حضرت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حافظ پیر نقیب الرحمن صاحب اطال اللہ عمرہ استاذ العلماء حضرتِ علامہ مفتی سلیمان رضی صاحب زیدہ مجدوحو میرے بھائی حضرت علامہ مفتی محمد آمیر صاحب حضرت محترم آمیر فیازی صاحب صاحبزادہ حامد رضی صاحب اطال اللہ عمرہ اور جتنے نادخواہ حضرات مشایخ یا تشریف فرما ہے میں چند باتیں آپ کے کوشت گزار کروں گا اسے محبتوں کے ساتھ توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے گا یہ آیتِ قریمہ میں نے اس لیے پڑھے کہ اللہ حب العالمین نے یہاں پر ایک چیز بیان فرمائی کہ اے ایمان والو شعائر اللہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان کی حرمت کو پامال نہ کرنا وللشار الحرامہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی حرمت کو بھی پامال نہ کرنا وللہدیہ یہاں تک رب کریم فرما رہا ہے کہ جو جانور حرم کی طرف لے کر جائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کی بھی حرمت کو پامال نہ کرنا یہاں تک کہ ان کے گرے میں جو قلابہ ہے فرمایا کہ اس کی بھی حرمت کو پامال نہ کرنا جس چیز کی نسبت رب تعالیٰ سے ہو جائے اس کے پیاروں سے ہو جائے تو ان کی حرمت کو پامال کرنے کا تمہارا کوئی حق نہیں یہ غیر ایمان والوں سے نہیں ایمان والوں سے فرمایا جا رہا ہے شعائر اللہ کیا ہے یعنی وہ چیزیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہو گئی ہیں آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں ذرا بتا اے قرآن کہ شعائر اللہ کیا چیزیں ہیں تو فرمایا کہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ کہ بے شک صفا اور مروع یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی علامات میں سے ہیں تو ان کی حرمت کو پامال نہ کرنا اچھا صفا اور مروع ہے گیا صفا پر اصعاف نامی بدھا مروع پر نائلہ نامی بدھا تو اس کی تو قدر قیمت نہیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ صفا اور مروع کے درمیان اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور آپ کی والدہ مطرمہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ پانی کی تلاش میں وہاں پر چکر لگا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میرے رب نے قرآن کریم میں اس ادا کو پسند فرماتے میں صفا اور مروع کو اپنا شعائر کار دے دیا کہ یہ میرے شعائر میں سے کیوں کہ اس کی نسبت اللہ والوں سے جڑ گئی یہی تو نسبتیں ہیں جو آپ کو دور دور سے لے کر آئی ہیں اور آپ یہاں پر تشریف فرمائیں نسبت ہوتی کیا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑ جائے اس طرح جڑ جائے کہ دوسری چیز پہلی چیز کا حوالہ اور پہچان بن جائے پہلی چیز کا حوالہ اور پہچان بن جائے ٹھیک ہے نا جب بھی جب بھی دوسری چیز کا ذکر کیا جائے تو پہلی چیز کا حوالہ اور پہچان سامنے آگا ہے یہ نسبت یہ نسبت کبھی خاندان اور قبیلوں کی ہوتی ہے رشتے اور تعلق کی ہوتی ہے جیسے حاشمی قرشی یہ نسبت کبھی ملکوں کی ہوتی ہے کبھی شہروں کی ہوتی ہے جیسے مکی مدنی بغدادی یہ نسبت کبھی سلسلوں کی ہوتی ہے سلسلے طریقت کی ہوتی ہے جیسے قادری چشتی نقشبندی سہروردی یہ ساری نسبتیں انسان خود بناتا ہے لیکن یاد رکھنا کہ نسبت اور تعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پسند دیتا ہے جسے اس نے قبول فرمایا ہے وہ نسبت کیا ہے سب سے بڑی نسبت بتانے جا رہا ہو سب سے بڑی نسبت جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سی نسبت ہے نسبت محمدی صلوہ علیہ وسلم امت محمدی میں ہونا یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نسبت ہے یہ ہمارا ٹائٹل ہے اور باقی سارے سب ٹائٹل ہیں اسی نسبت کو لے لیجیے امت محمدی ہونے کی نسبت اب جو اس سے جڑا جو اس سے جڑا وہ میرے مصطفیٰ سے جڑ گیا اور آپ میں سے جو ان سے جڑا وہ بھی میرے مصطفیٰ سے جڑ گیا یہ قادری ہونا نقشبندی ہونا سروردی ہونا چشتی ہونا یہ ساری نسبتیں بنی اس دنیا میں ہیں لیکن یہ ساری نسبتیں صحابہ اکرام سے اور اہلِ بیتِ اتحار سے ہوتے ہیں میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے قدمین شریفین تک پہنچتی ہے اور میں یہاں پر یہ بات ارس کروں گا کہ یہ ساری نسبتوں کی بہاریں ہیں دور دور سے قریب قریب سے لوگ یہاں پر آئے تو یہ بہار اگر ہے تو نسبتِ مصطفیٰ کی بہار ہے یہ آم پیپر ہوتا ہے بعض اگر ہم اسے پھینگ بھی دیتے ہیں کوئی اس کا تعلق کوئی اس کی قدر نہیں ہوتی لیکن جب یہی پیپر قرآن کا پیپر بن جائے تو ہم اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں کیونکہ نسبتِ قرآن ہے آم کپڑا ہو ہم اسے ہاتھ پہنچتے ہیں لیکن جو کپڑا غلافِ قرآن بن جائے جو کپڑا غلافِ خانہِ کعبہ بن جائے ہم اپنا مو اس سے چمٹاتے ہیں اپنے ہوت لگاتے ہیں اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری نسبت یہاں جڑو گئی ہے عام پتھر ہے عام زمین ہے اس پر جوتوں کے ساتھ چلتے ہیں لیکن وہی پتھر اگر مسجد میں لگ جائے تو جوتوں کے ساتھ نہیں جایا جاتا بغیر جوتوں کے جاتے ہیں اس لیے کہ اس پتھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑیوی ہے لا اقسیمو بیہاد البلد وانتحلم بیہاد البلد اسی نسبت کو میرا رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی سوال ہوا قسم کیوں ہے خانہِ کعبہ ہے وہ پہلے سے تھا حجرِ اسوط وہ پہلے سے تھا مقامِ ابراہیم پہلے سے تھا حتیمِ کعبہ صدیوں سے تھا صفہ مروہ پہلے سے تھا منا عرفات مظلیفہ پہلے سے تھے لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب میں اس لیے اس شہرِ امن اس امن والے شہر کی قسم کھا رہا ہوں کہ آپ اس شہر میں تشریف فرمائیں مکہ کی نسبت میلے مصطفیٰ سے جڑی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی قسم اتشاعت فرمائی بس میں یہیں پر بات کو ختم کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام اس میں نسبت کو نیچے لے آئی ہے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہم کو نسبت میری کردن میں بھی یہ دور کا ڈورہ دے رہا میں کیا میری حقیقت میں اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لاکھ برا ہوں میری لاج کس کے ہاتھ نہ پھک پس اتنا کہوں گا کہ ان کی انہوں نے ہماری نسبت اپنے در سے جوڑی اپنی ذات سے جوڑی اس نسبت کی کچھ قدر کیجئے اس نسبت کی قدر کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت میں زندگی بسر کریں اپنے محبوب علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اپنائیں تب ہی اس نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضی ہوگا اپنی توجہ ادھر ادھر نہ رکھیں اپنی توجہ گمبت خزرہ کی جانب کرتے ہیں علماء اقبال نے کہا نا کہ دعا سے تیری دعا سے تقدیر تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے اور فرمایا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری ہر کوئی کہتا ہے نا کہ میری آرزو پوری ہو تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے وما علیہ الا البلاب نہائیتی خوبصورت کتاب نسبت کی اہمیت کے حوالے سے اور قرآن کریم نے جو نسبت کی اہمیت بیان فرمائی اس پیغام کو انتہائی سلیس انداز میں ہمارے قلوب و ادھان تک پہنچا رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی سحیل رضا حمجدی صاحب اللہ کریم مفتی صاحب کا پیان کرنا اپنی پارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو سمجھ کر ان چیزوں کی اہمیت کو جان کر ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ابھی نمازِ اثر کا وقفہ ہے نمازِ اثر ادا ہوگی اور نمازِ اثر کے ساتھ ہی محفلِ پاک کی کروائی کو آگے بڑھایا جائے گا تمام حضرات صفحیں یقیناً آپ صفحوں میں ہی تشریف فرما ہیں صفحیں درست کرنے نمازِ اثر ہوگی اور اثر کے بعد محفلِ پاک کی کروائی کو اسی انداز میں آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ اثر کے بعد پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حضرت پیر محمد حسان حسیب ورحمان صاحب دامت برقات و ملکدسیہ آپ تشریف فرما ہوں گے اور آپ کا خطاب ہوگا مفتی آزم پاکستان مفتی منیبر آمان صاحب دامت برقات و ملکدسیہ اور دیگر مقتدر علماء کرام جلوہ فرما ہوں گے اور ان کے خطابات سے ہم اپنے قلوب حسان کو منور کریں گے